سپریم کورٹ طلاق کے بدد جسے آپ اور ہم تین طلاق کے ناسے بھی جانتے ہیں اسے ختم کر چکا ہے سپریم کورٹ کیا چکا ہے کہ کوئی بھی مسلم شخص ایک ساتھ تین بار طلاق بول کر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا اور ایسا کرنا قانونی جرم بھی ہوگا لیکن برادا میں ایک میلہ کو اس کے پتی دے تین طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا بلکہ اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی پیڑیتا نے بتایا کہ اس کی شادی گاؤں جلوبی کے رہنے والے شمشیر سے پچیس سال پہلے ہوئی تھی اس کے دو لڑکے اور ایک لڑکی بھی ہے اس کا پتی جو ایک تھریویلر چالک ہے اس کے ساتھ اکثر مارپیٹ کیا کرتا ہے لیکن بیتی شام اس کے پتی نے نہ صرف اس کے ساتھ مارپیٹ کی بلکہ اسے تین طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا جس کے بعد وہ اپنے پتا کے گھر پہنچی اور پھر تھانے میں جا کر تحریر دی اور پچیس سال پھر صدی ہوئی ہے اور رات اس کو مارپیٹ کی اور اس کو طلاق دے دیا اور رات کو کر سے نکال دیا خاندیاں پرانا دے دیں تو نلدینی ہے کہ کھرانا کے گھوگیاں دیو ایسی اچو صاحب نے کہا بھی بھوگیاں دیں گھوگیاں دیں گھوگیاں لگا یہ وہ معاملہ وہی کہا ہے یہاں کا نہیں ہے کس نے مہارا جی اب اطلاع کا معاملہ کیا ہے کیا بھولا انہوں نے تین باری کا ہے جن نے طلاق بھولا بھولا تو سامنے آ چکا ہے تین طلاق کا ایک اور معاملہ برادا سے یہ سامنے آیا ہے جہاں پر پتی نے پتنی کو تین بار طلاق بول دیا طلاق سے پہلے پتنی کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی اور پچیس سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی گاؤں جلوبی ہیں جہاں کا رہنے والا شمشیر ہے جس کی شادی ہوئی تھی اب پیڑتا کے دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے اب وہ نیائے کے لئے دردر بھٹک رہی ہے نیائے کی گوہار لگا رہی ہے لیکن سوال یہ جو تین طلاق کا مسئلہ اتنا بیوادد رہا جس تین طلاق پر خود سکیندر سرکار نے یہ کہا کہ تین طلاق بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کو خارج کیا گیا لیکن باوجود اس کے تین طلاق اب بھی چل رہا ہے اور اس کی ایک بانگی برادا کے اس گاؤں جلوبی میں دیکھنے کو ملی تو تین طلاق کا جو معاملہ سامنے آیا ہے برادا سے اس میں ایک پتی پر آروپ ہے کہ اس نے پتنی کے ساتھ پہلے مار پیٹ کی اور اکثر کہا جا رہا کہ مار پیٹ کیا کرتا تھا اس سے پہلے بھی کئی بار مار پیٹ کر چکا اور ایک بار پھر سے مار پیٹ کی اور اس بار تو تین طلاق دے کر گھر سے باہر بھی نے خال دیا ایسے میں جو پیٹ ہے وہ صرف اور صرف اب انسان کی انصاف کی آرس میں بیٹھی ہوئی ہے